شرسے سے ووکن ویکسینیشن تمام عمر کے لوگوں کے لیے کے لیے کھول دی گئی ہے اس کی وجہ سے آپ اگزیکلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کس سینٹر پہ کتنے لوگ اور کتنی تعداد میں اس دن لوگ جو ہیں وہ ویکسین لگوانے آئیں گے اور ہوتا یہ کہ کچھ سینٹرز کے اوپر رش زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ سینٹرز کے اوپر کام ہوتا ہے تو جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے وہاں پر دیکھنے میں آیا کہ ویکسین کی ہمیں تھوڑی سی قلت محسوس ہوئی تو فوری طور پہ ویکسین کو ری لوکیٹ کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے کہ جہاں پر جن سینٹرز پہ وہ زیادہ بداداد میں موجود تھی ان کو ان رش والے سینٹرز پہ ٹرانسپورٹ کیا گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ ظاہرہ تھوڑی سی شورٹیج آئی بھی تھی کچھ منیجمنٹ کے ایشو تھے اور پیچھے سے کچھ سپلائر چین جو ہے وہ ایفیکٹ ہوئی تھی کیونکہ ہمارے توقع سے زیادہ اچھا رسپانس لوگوں کا آیا اور لوگ واک ان ویکسینیشن کے لیے آئے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ خوش آئند بات ہے ملک میں جو کرونا کی اس وقت قلت نہ ہو اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وبا ہے اس کی شرح میں بھی کمی آئی ہے تو قلت جو ویکسین کیا اس کو ایسا نہ ہو اس کو یقینی بنانے کے لیے اب کیا آرینجمنٹ کیے جا رہے ہیں کہاں سے ویکسین لے رہی ہے جی بالکل ظاہر ہے کہ ایک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ بیس ہزار اکیس کے آخر تک ہم نے اپنے سات کروڑ عوام کو ویکسینیٹ کرنا ہے تاکہ دوبارہ سے جو ہے یہ وبا میں اضافہ نہ ہو تو اس کے لیے حکومت نے پورا ایک سٹریٹیجک پلان بنایا ہوئے کہ ہم نے کس طریقے سے فیزز میں ویکسین مگوانی ہے کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں ویکسین آتی ہے تو اس کو انتظام بھی ہونا چاہیے کہ وہ فوری طور پر لگے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے اس کی سٹوریج کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے اس لیے کھٹی مگانے کے بجائے یہ کنسائنمنٹس میں آ رہی ہے کل بیس جون کو ہمارے پاس پاڑے پندرہ لاکھ ویکسین کی ڈوزز پہنچ گئی ہیں بائیس کو مزید پچیس لاکھ ڈوزز آ رہی ہیں اور اس کے دو تین دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مزید پچیس سے تیس لاکھ خوراکے جو ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گی اس کے علاوہ پاک ویک جو ہمارا پاکستان کی ہے اس کی بھی چار لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ فوری طور پر آویلیبل ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں تو اس لیے میں سمجھتی ہوں آنے والے دنوں میں ویکسین کے ہمیں کسی قسم کی بھی شورٹیج نہیں ہوگی اچھا ٹھیک ہے یہ بتائے گا کہ دیکھیں چلے ہم اچھی بات ویکسینیشن کا ہمارا پروسس بھی جاری ہو ساری ہے لیکن سمہاں پھر بھی ہمیں اتیارت کرنی ہے اور ہمیں ایسو پیس پر عمل درامت کرنا ہے عید آگے آنے والی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ کام کیا جانا چاہیے اور آپ حکومت کی کیا سٹیٹروجی ہے کہ یہ وبا مزید نہ پھیلے اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ عید سے پہلے ہم اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیں تاکہ اس طرح کی پابندیاں ہمیں نہ لگانی پڑیں جو کہ ہمیں چھوٹی اید پہ اور اس سے پہلے دوسرے مواقع پہ دیکھنی پڑی تھی تو پہلی سٹریٹیجی تو یہی ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو مزید تیز کیا جائے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تقریباً چار لاکھ تک بھی جو ہے اور چار لاکھ سے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیلی ویکسینیشن پہ ہم پہنچ گئے ہیں کپیسٹی گورنمنٹ کے پاس اس سے زیادہ بھی ہے انشاءاللہ یہ ویکسین کی نئی کھیپ آتی ہے تو زیادہ زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا ایک سٹریٹیجی تو یہ ہے اور دوسری یہ کہ جو ایس اوپیز ہیں ان پہ عمل درامت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے اس کے لیے لوکل انتظامیاں کو متحرک کیا گیا ہوا ہے اور وہ مختلف جگوں پہ چاہے وہ ریسٹورنٹس ہوں مارکٹ پلیسز ہوں جتی بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پر ان کے بقائدہ وزٹس ہوتے ہیں چھاپے ہوتے ہیں وہ ان جگوں کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ ایس اوپیز پہ عمل درامت سے کیا گیا بہت چیز بڑی کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو چین کی ویکسینز ہیں جیسے سائنو فارم ہو گئی سائنو ویک ہو گئی یہ عالمی سطح پر اور مختلف ملکوں میں ان کی قبولیت کے حوالے سے سوالات ہیں تو آپ تو ایفرٹ کر رہے ہیں کیا کوئی کوارڈینیٹڈ مشترکہ لاہمل ہوگا آپ کا چین کے ساتھ بلکہ اس حوالے سے کوششیں کی جائیں جو چائنہ کی ویکسین پاکستان اچھا جی تو جناب نوشیرہ سوال آپ تک پہنچ سکے بسکلی ہم جاننے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری تو کوششیں یہ ہیں کہ ویکسین جو ہے وہ بیرونویل بھی قابل قبول ہو اور ظاہر ہے کہ ہمارے لئے بڑا اچھا ہوگا کہ اگر سائنو فارم کین سائنو اور اس کے علاوہ سائنو ویک جو ہیں وہ اچھا نے تو ان کو اپروف کر دیا ہے سائنو فارم کو بھی اور سائنو ویک کو بھی لیکن مختلف ملکوں میں اس حوالے سے ایکسپٹنس کے حوالے سے قبولیت کے حوالے سے سوالات ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر چین کے ساتھ مل کے ایک کوارڈینیٹڈ ایفورٹ ہو تو ایک بڑی کامیابی اس حوالے سے مل سکتی ہے تو نوشن صاحبہ اگر سوال میرا آپ تک پہنچ چکا ہے تو کائنڈلی اس کا جواب دے دیجئے گا جو چائنہ کی ویکسین پاکستان میں استعمال ہوئی ہے اس کو دبلیو ایچو نے جو ہے وہ ایمیجنسی یوز کے لیے اس کا اپروول دیا ہوئے اور جب دبلیو ایچو کسی چیز کا اپروول دیتا ہے تو اس چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے اس وقت ہمارا فورن آفیس جو ہے کیونکہ یہ خاص طور پر ایشو ہمیں اس وقت ایمیجیٹلی جو ایشو آ رہا ہے وہ سعودی ریبیا کے ساتھ آ رہا ہے تو ہمارا فورن آفیس جو ہے وہ ان سے باتچیت کر رہا ہے ان سے نیگوسیشنز کر رہا ہے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ان ویکسینز کو ان ممالک میں بھی ان کا اپروول کرائیں تاکہ یہ وہاں پر بھی ایکسیپٹیبل ہو اس کے لیے بہت ہائی لیول کے اوپر جو ہے وہ فورن آفیس جو ہے وہ باتچیت ان کی جاری ہے اچھا راکٹر صاحب کہ اگر آپ کو ٹراول کرنا ہو اور بہت ساری چیزوں کے لیے جب آپ کو ٹراول کرنا ہوتا ہے تو فائزر جو ہے اس کی ایکسیپٹیبلیٹی سب سے زیادہ ہے تو یہ کہیے گا کیونکہ اس کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے تو کیا پرائیوٹ کمپنیز کو اجازت ملے کی کہ وہ فائزر خرید سکے خود سے فائزر کی مانگ اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ ایک امریکن ویکسین ہے اور جو امریکہ اور جو مختلف یورپین ممالک میں ٹراول کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر انٹری آسانی سے مل جائے گی تو یہ کسی سٹیج کے اوپر بھی نجی کمپنیوں کو جو ہے وہ ویکسین کو باہر سے مگوانے میں کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ حکومت نے ہر سٹیج کے اوپر پرائیوٹ کمپنیز کو فسیلیٹیٹ کیا ہے جو باہر سے مگانے کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو آسان بنایا گیا ہے اس کو شوٹن کیا گیا ہے حکومت نے اپنی طرف سے تمام چیزوں میں ان کو فسیلیٹیٹ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے جس کی وجہ سے پرائیوٹ کمپنیز نے چونکہ تھوڑی مقدار میں لینی ہوتی ہے تو وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ایشو کی وجہ سے ان کو پرابلمز آ رہی ہیں مگر انشاءاللہ تعلیٰ گورنمنٹ بھی اس ویکسین کو مگائے گی اور ہم اس چیز کا پوری طرح سے گورنمنٹ کو ادراک ہے کہ ہمارے باہر جانے والے لوگوں کو آسانیہ ہم ان کے لئے پیدا کریں یہاں میں صرف ایک بات کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو فائزر کی ویکسین کے ریکوائرمنٹ ابھی تک پوری دنیا میں کسی کنٹری نے اس کو مشروط نہیں کیا ہے ان کی کنٹری میں انٹر ہونے کے لئے صرف یہ شرط ضرور ہوتی ہے کہ جو لوگ اس ویکسین کے بغیر ان کے ملک میں آتے ہیں ان کے پاس کوویڈ نیگیٹیو کا ٹیسٹ ہو اور وہ وہاں پر آکے کورنٹین کریں انٹری کی کسی طرح سے ممانیت نہیں ہیں صرف یہ دو شرائط پوری کرنی پڑیں گی بہت نوشین حامد صاحب ہمارے صاحب موجود تھی بڑے کمپریہنسیو لی انہوں نے یہ کہا کہ کس طریقے سے جو ویکسین کے پروکیورمنٹ ہے اس حوالے سے اختامات کریں اچھا ایک چیز بڑی اچھی ہے انہوں نے ایکسپنین کی وہ یہ کہا کہ چونکہ واکن ویکسینیشن ہو رہی ہے تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے ایک فیکٹر یہ ہے بڑا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین موجود نہیں ہوں اس تعداد میں جس تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اچھا رسپونس بلا اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ کس وقت کہاں پہنچ جائیں کتنی تعداد میں پہنچ جائیں بلکل کیونکہ سب کے لئے ویکسین جو ہے وہ پھول دی گئی کہ اگر آپ کی 20 سال سے زیارہ آپ کی عمرہ 19 سال سے زیارہ آپ کی عمرہ تو آپ آ سکتے ہیں تو پھل واقعی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس پہ آپ نہیں کچھ پریڈک کر سکتے کہ آج کتنے لوگ ویکسینشنز اگر تکرلو کریں گے لیکن پھر بھی فور در سیفر سائیٹ آپ کے بیک لاؤک میں چیزیں ہونی چاہیے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر